نحمد و نسلی علی رسول اللہ الرحیم اما بعد فاؤزباللہ من الشدان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ان تمام ویورز امید ہے کہ سب خرید سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں آج ایک بین کا کومنٹ آیا تھا پسلی ویڈیو پر کہ بھئی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری چھوٹی بین ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو میں نمبرہ چلے اس پر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں بہت ہی مجرب اور نایاب وظیفہ ہے اس وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے آپ نے آپ کی بین یہ بیٹی ہے یا جو بھی ہے آپ نے ایسا کرنا ہے اس کا وزن کروا لینا ہے جب آپ وزن کروا لیں تو اس کے وزن کے مطابق جتنا اس کا وزن ہے اتنا آپ نے چاول لے 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 ہیں سستے چاول ٹوٹا تو ایسا کرنا ہے آپ نے ان چاولوں میں سے ایک معصوم بچے کی مٹھی بھرانی ہے جب وہ بچہ مٹھی بھر لے تو کسی برتن میں ڈار لیں تو سب گھر والے مل کر ان چاولوں کے جو دانی ہیں سب دانوں پر ایک ایک مرتبہ اللہ حصومت یہ آپ نے جو مٹھی بھری ہے ان دانوں پر آپ نے پڑھنا ہے سب دانوں پر ایک مرتبہ اللہ حصومت سب گھر والے مل کر پڑھ لیں یہ گھر میں دو تین افراد ہی وہی پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے وہ مٹھی بھر چاول آپ نے ان چاولوں میں ملا لینے ہیں جن سے نکالے تھے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے وہ چاول ایسی جگہ پر ڈالنے ہیں جہاں مچھلیاں ہو گندہ پانی نہ ہو تالاب ہو دریا ہو نیر ہو سمندر ہو ایسی جگہ پر ڈال دینے ہیں جہاں مچھلیاں ہو وہاں پر بھاہ دینے ہیں وہ چاول یہ کام آپ ایک مرتبہ کر سکتے ہیں تین مرتبہ کر سکتے ہیں پانچ مرتبہ کر سکتے ہیں سات مرتبہ کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ بہن یہ بیٹی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ اپنے ان کپڑے وہ کپڑے جو انسلے ہوئے ہیں جو سلے نہیں ہیں ان کے غلاف آتوں سے سی کر مساجد میں مدارس میں جو قرآن مجید ہیں ان پر چڑھوائیں گھر سے سی کر بہائی دیں کسی کو بھی بہائی دیں وہ جا کر ان قرآن کریم کو جن پر غلاف نہیں ہے ان کو پینا دیں کوشش کرنی جتنے زیادہ ہو سکے کیونکہ جب آپ اللہ تعالی کی کتاب کو لباس پینائے گے تو اللہ تعالی آپ کو عروسی لباس پینائے گا نمبر دو نمبر تین آپ کی بہن یہ بیٹی ہے تو ایسا کرنا ہے پورا دن رات میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا فاتحو یا ودودو اور یا قدوس یہ تین کلمات آپ نے پڑھنے ہیں یا فاتحو یا حفیظو اور یا ودودو یا فاتحو یا حفیظو یا ودودو پھر میں بتا رہا ہوں یا فاتحو یا حفیظو یا ودودو یہ تین کلمات آپ نے ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنے ہیں دن ہو یا رات ہو اور ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے چاہے وہ تسبیح بیس دانوں کی ہے سو دانوں کی ہے ہزار دانوں کی ہے آپ کے پاس جو بھی ہے جو آپ کے پاس میسر ہو اس تسبیح پر آپ نے ایک سو مرتبہ ایک سو نہیں سوری آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے چاہے اس کے جتنے دانیں بھی ہوں ہر نماز کے بعد اور کوشش کریں کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھیں دو چیزیں اگر یہ تسبیح آپ نہیں پڑھ سکتی ہے آپ کی والدہ پڑھ سکتی ہے آپ کی بہن پڑھ سکتی ہے لیکن اچھا عمل یہ ہے کہ جس میری بہن یا بیٹی کے رشتہ نہیں ہو رہا وہی اس تسبیح کو پڑھیں اور وہی غلاف سی کر اپنے ہاتھوں سے سیئے یا مشین سے سیئے خود سی کر جو انا مساجد اور مدارس میں قرآن کریم پر چڑھوائیں اور نمبر ایک سب سے پہلا جو تھا وہ چاول لیں اس کے وزن کے مطابق اس کا وزن کروالیں اس میں سے ایک مٹھی نکالیں اور اس مٹھی پر اللہ حسابت آپ نے پڑھنا ہے سب دانوں پر گھر والوں نے سب نے مل کر اس پر اللہ حسابت پڑھنا ہے پھر وہ چاول ان چاولوں میں ڈال دینا ہے جہاں سے وہ نکالے تھے اور وہ ایسی جگہ باہ دینے ہیں جہاں پر مچھلیاں ہو وہ چاہے دریا ہو نیر ہو طلاب ہو سمندر وہاں ڈال دینے ہیں اور آخر میں جو بتایا یا فاتح ہو یا حفیظ ہو یا ودود ہو یہ وزیفہ آپ نے کرنے ہیں دن رات میں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو اس کا ریزالٹ مل جائے گا اور ایسا رشتہ ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ مل جائے گا